ہلو دوستو ہماری یوٹیوب چینل گرام پنچھائت کی جانکری میں آپ سبی کا سوگت ہیں اگر ابھی تاکہ ہماری یوٹیوب چینل گرام پنچھائت کی جانکری کو اپنا سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو اول کر لیلی گا جس سے گرام پنچھائیت یوزنہ جوڑی سبی پرکار کی جانکری آپ کو ملتے رہے گی آج ہم گرام پچھت یوزنہ کی نئی جانکاری ہے میں آپ کو بتا دے کہ آج ہم بات کریں گے رہستان تاربندی یوزنہ کے بارے میں تو رہستان تاربندی یوزنہ کیا ہے وہ بتا دوں تو سب سے پہلے آپ کو جانکاری ہوگی کہ آپ کے اگر کھیت ہیں آپ اگر ایک کسان ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ نل گائے یا پھر آوارہ پشو بکری کہیں سوئر کہیں جو آپ کے کھیتی برباد کر دیتے ہیں آپ کے جو فصل ہیں وہ اس کو برباد کر دیتے ہیں تو اس کو بچنے کے لئے ایک تاربندی یوزنہ چلائی جاتی ہے راجستان سرکار کی عور سے اور یہ نئی یوزنہ ہے پہلے جو یوزنہ چلائی جاتی تھی اس میں پچاس پرسنٹ کسان پڑتا ہے اور پچاس پرسنٹ راجے سرکار دیتی ہیں اب یہ یوزنہ میں سیونٹی فائی پرسنٹ ہے کی پچتر پرسنٹ راجے سرکار دے گی اور پچیس پرسنٹ ہمارا کسان پائی دے گا اس کا یوزنہ کا مکہ ادیس یہ ہے کہ کسانوں کی جو فصلے ہیں ان کو برباد ہونے سے روکا جائے اور کسانوں کی جو آرثی جو آئے ہیں اس کو بڑھتری کی جائے اب راجستان تاربندی یوزنہ کے ادیس میں یہ بات کہی گی ہے کہ کل آٹھ لاکھ گن ساٹھ ہجار میٹر شیط کی مجھوری جو ملی ہیں راجستان تاربندی یوزنہ کی اس میں راجے سرکار دارہ آٹھ کروڑ گن پچاس لاکھ روپے تک کی بیٹی سرکتہ دی جائے گی سالہ نا یہ بات کہی گی ہے پانچ سال میں الگ ہیں اس میں اور کم سے کم آپ کو چالیس ہزار اور ادھیک تم تین لاکھ چھنو ہزار روپے آنے کے چار لاکھ تک آپ کو ملیں گے اگر آپ کی مکہ اس بات بتاؤں کہ آپ کو کیا کیا اس کی ڈوکمنٹ چاہیے اور کیا کیا اس کی یوگیتہ ہے پاترتہ کیا کیا وہ سبھی پرکار کی اگر جانت کر ہی چاہتے ہیں تو آپ کو انتے تک ویڈیو دیکھنا پڑے گا اور یہ ازنا ان بھائیوں کے لیے جن کو جیرو سے پانچ ہیکٹر کی کرشی یوگی بھومی ہے اور وہ وہاں پر کرشی کرتے ہیں تو ان کو یہ ریشی ملے گی اس کے لیے آپ کو ڈوکمنٹ چاہیے تو کسان کا آدھر کارڈ ہونا جیروری ہے راشن کارڈ ہونا جیروری ہے جمع مندی ہونے کی آپ کو جمین کی کارڈ جمع مندی ہوتی ہے وہ بھی چھے مہینے پرانے ہونے چاہیے اور بھاماشہ کارڈ ہونا چروی ہے اور یہ بہت ساری جنکاری آپ کو پتا ہوں گی کہ آپ کو کاغج بغیرہ میں اگر آپ کو ادھگ جنکاری کے لیے آپ کو اپنے گرام پانچات کے سرپنستے ملنا پڑے گا یا پھر سچیف سے ملنا پڑے گا یا پھر بیلو ادھکاری ویڈیو ادھکاری سے آپ کو ملنا پڑے گا ویڈیو ادھکاری اگر آپ ملتا ہے یعنی کہ یہ گرام پانچات کے ادھکاری ہوتے ہیں انس کو آپ کو ملنا پڑے گا اور اس پرکار کی پوری جان کری آپ کو ملنے کی پڑی گی اگر وہ منع کیتا ہے آپ اسی جان کری آپ کو نہیں اپلت کی جائتی ہے تو آپ ہماری کمنٹ بوکس میں کمنٹ کریں ہمارا بتائیں آپ کو کس پرکار کی جان کری چاہیے اور تاربندی یوزنہ کے تحت کئی پرکار کی بلاب ملتے ہیں ایک تو بتا دوں کہ تاربندی یوزنہ سے آپ کے وہاں پر کوئی نلگاں بغیرہ یا پھر آوارہ پشو نہیں گسیں گے اور تاربندی یوزنہ سے آپ کو اچھی آمدنی بھی ہوگی اور میں آپ کو بتا دوں کہ آمدنی اچھی کیسے ہوگی تو اگر آپ کے وہاں پر پشو نہیں گسیں گے تو اچھی آمدنی اس لیے ہوگی کہ پھلے پھصل اچھی ہوگی اور اس میں آپ کو چالیس ہزار منیمم آپ کو پیسے ملیں گے چالیس سے لگا کر چار لاکھ تک روپیے ملتے ہیں اس تاربندی تاربندی جو یوزنہ ہیں وہاں پر راجستان تاربندی ایزنا اور سرکار دارائی ایزنا خیسانوں کے لیے ابھی چلائی گئی ہے اور گویتار ابھی تک آپ نے اس کا لاب نہیں اٹھایا تو پلیز آپ اس کا لاب اٹھانے کے لیے اپنے گرام پنچات سے ترن سمپرک کریں اور ادھک جانکاری کے لیے آپ گرام پنچات کی ادھکاری سے ملے ضرور ملے اور اس ادھکاری جو ہیں اس سے بات کرے کہ میرے جیرو سے پانچ ہکٹر کی جمین ہے اور میں تاربندی کروانا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کیا دوکمنٹس کی ضرورت بات کریں اور اپنے سرپنچ پر ضرور ملے اگر ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو آپ کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے آگے تک بھیجئے گا جہی چھے بھارت